حجاج اکرام جو حج کے لیے روادوہ ہے یہ ضیوف الرحمن ہے یہ رحمان کے مہمان ہے جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس مہمان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو حجاج اکرام کا خوافلہ دنیا کے کونے کونے سے دنیا کے مصرق مغرب شمال جنوب کائنات کے ذرے ذرے چپے چپے سے آج جو حجاج اکرام کا جو ایک سمندر اور کئی خوافلے جو حرم کعبہ میں پہنس رہے ہیں منا میں عرفات میں مدلپہ میں جو مناسک ادا کر رہے ہیں لبیک اللہم لبیک کی صدایں بلد کر رہے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہے جنہیں ضیوف الرحمن یعنی رحمان کا مہمان قرار دیا گیا ہے جو رحمان کے مہمان ہے دنیا کے کسی انسان کی نہیں ساری خالق کائنات کے خالق و مالک ساری کائنات کا پیدا کرنے والے یہ رب کے مہمان ہے جو رب کو راضی کرنے کے لیے حرم کعبہ میں جمع ہو رہے ہیں تو بہرحال